بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دلدار بلو کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان عبرار حسین آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بلکل یونیک ویڈیو ہاں آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ میں آٹو میں بیٹھا ہوں اور ایسا نہیں کہ میں نے آٹو چلانے سٹارٹ کر دیا میں آج آپ کو بتاؤں گا آٹو پیزا پوائنٹ کے بارے میں ہاں بلکل آٹو پیزا پوائنٹ کے بارے میں آج یہاں سے گزرتے ہوئے میرے نظر پڑی اس آٹو پر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کسی کسٹمر کا بیٹھ کرنا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ بلکل بنا ہوا ہے آٹو پیزا پوائنٹ اور اس کا بہترین نام ہے مارخور بلکل بلکل یونیک نام ہے مارخور مارخور پیزا پوائنٹ اس کو دے کر میں خود تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا ایسا کیا چیز ہے جو مارخور اس کا نام رکھا ہوئے تو آج ہم یہاں پر آئیں اور بلکل تندوری پیزا یہاں پر تیار کیا جاتا ہے مینی پیزا پوائنٹ کے نام سے یہ ہے آپ کے اپنے محمود آباد کے علاقے کارپوریشن روڈ پر بلکل آپ کے بلکل قریب ہے اپنے علاقے میں تو آج ہم یہاں پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پیزا کی کیا قولوٹی ہے بلکل اسٹریٹ کے اوپر انہوں نے بنایا ہوئے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 دوستو تو اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہیں فیضان بھائی جنہوں نے یہ مینی پیزا پوائنٹ کا سٹیپ ڈالے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا جن کو کہاں سے ہے اور بلکل یونیک نیم مار خور جو انہوں نے نام رکھا ہے تو ان کے ذہن میں کہا تھا جو انہوں نے ایسا نام رکھا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے فیضان بھائی آپ کے ہیں اللہ کا کال بلکل یونیک آئیڈیا لے کر آئے مارگٹ میں مینی پیزا پوائنٹ کے نام سے انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹال لگا ہے اور وہ بھی لگا ہے بلکل آٹو کے اوپر بظاہر دوسرے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آٹو ہے کسی کسٹمر کا ویٹ کرتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ مینی پیزا پوائنٹ کے نام سے انہوں نے ایک بنایا سیٹ اپ فیضان بھائی سے بات کرتے ہیں کہ یہ بلکل یونیک آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا ہے کیسے اور سب سے بہترین چیز کے انہوں نے جو آپ نے پیزا پوائنٹ کا نام رکھا ہے مارخور تو وہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کہاں سے آیا ہے بلکل عجیب سا نام ہے میں نے پہلے کبھی سنا نہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے فیضان بھائی آپ کے اللہ کا کرم ہے فیضان بھائی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ نام آپ کے ذہن میں کیسا ہے یہ نام اصل میں بہت سارے لوگ مارخور کے حوالے سے کونسپٹ ہے کہ شاید کئی ڈھونڈنے پہ ملے گا نہیں ہمیں لیکن ہم نے اس کو جو ایک یونیک لک دیا تھا کہ ہم روڈ پہ جو اپنا پیزا سیٹ اپ ہم نے بنایا ہے مارخور کے نام سے اور لوگ سرچ میں آتے ہیں مارخور کے لیے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اور بڑا یونیک جو ایک جانور سمجھا جاتا ہے ہمارا قومی نیشنل اینیمل بھی ہے تو اس لئے اس سے ہم نے اس کو مارخور کا نام د یہ چلے یہ بھی آپ نے مجھے بتا دیا تو یہ آٹو کے اوپر یہ جو سیٹ اپ آپ نے ڈالا ہے یہ ایڈیاز آپ کو کہاں سے ہیں اصل میں یہ بھی آٹو پہ سیٹ اپ کیونکہ آپ آج کل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے فوڈ کارٹ کا جو ہے کونسپٹ ہے بہت زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے پروڈکٹ بن رہی ہو تو اسی ویسے ہم نے اس کو آوٹ سائیڈ رکھا اور ایک آٹو رکشہ پہ ڈیزائن کیا تاکہ لوگوں کے سامنے پروڈکٹ ہم بنا کے دیں جو بھی ہم اس میں ٹاپنگز دے رہے ہیں جو بھی کولیٹی یوز کرنے وہ لوگوں کے بلکل سامنے ہو اچھا تو بیسے تو اس میں ہے کہ آپ کو بڑی شاپس کا جو رینڈ بہر ہے دینے میں اس کی بچت ہو جائے گی بلکل ایسا ہی ہے اس میں جو ہے وہ شاپ کے ایکسپینس ہیں اس سے بچت ہو جاتی ہے اور دوسری جو اخراجات ہیں اس سے ہماری بچت ہو جاتی ہے اس میں تو اس طرح تو آپ کی کافی بچت ہوتی ہے تو کیا آپ کے جو پرائز ہیں وہ بھی باقی ریسٹورنٹ کے حساب سے کم ہیں یا پھر زادی ہی ہے بلکل پرائز ہمارے جو ہے وہ باقی ریسٹورنٹ کے حساب سے کم ہی ہے اور ہم نے جو ہے وہ ایک اچھے پرائز رینج میں ایک اچھی پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچانے کے حوالے سے کوشش لی ہے تو اس لئے پرائز رینج بھی ہماری باقی ریسٹورنٹ کے مقابلے میں کمی ملے گیا تو آپ کے پاس کون کونسی پرائیڈ ہے کون کونسی پیزا جو ہے وہ آپ سب کرتے ہیں پیزا میں میرے پاس جو ہے وہ تین سائز آویلیبل ہیں سکس انچ کا سمال سائز ہے میرا نائن انچ کا میریم سائز ہے اور ٹویلوی کاراfruit سائز ہے اور اس میں مے پاس الامدللہ آٹھ فلیورز ہیں آویلیبل ہیں آٹھ فلیور پہ میں کام کر رہا ہوں اور جس میں مختلف جو ہے سپائیسی میں میکسیکن stripped cumplی purp username چکن ٹکا ہے اسی طرح چکن فجیتا ہے سپریم میں فائر سپریم ہے میرے پاس پیپرونی میں یعنی بیف میں پیپرونی فلیور میرے پاس ہے تو اس طرح کی رینج میرے پاس فلیور کی آرٹ فلیور بن جاتے ہیں تو ویسے آپ کو کتنا عرض ہو گئے کام کرتے ہوئے تقریباً مجھے آرٹ سے دس سال ہو چکے اسی انڈسٹری سے ریلیٹڈ فوڈ انڈسٹری سے ہی کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ہم نے سوچا کہ اب اپنا سیٹ اپ کیا جائے اور اس میں کسٹمرز کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے اور اسپیشلی میرے پاس اگر آپ کہیں کہ باقی پیزا سیٹ اپ سے ہٹ کے جو میرے پاس اسپیشیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ اوپن لی سب کسٹمر کے سامنے اس کی اپنی پسند دیدہ ٹوپنگز پر میں پیزا بنا کے دیتا ہوں یعنی اگر آپ کسٹمر ہیں آپ میرے پاس آتے ہیں آپ مجھے بلتے ہیں فیضان بھئی میرے پیزا میں آپ آلیب ڈالیں تو میں آپ کو آلیب ڈال کے دوں گا مشروم ڈالیں میں آپ کو مشروم ڈال کے دوں گا کسٹمائز پیزا میں آپ کو بنا کے دوں گا آپ کی اپنی پسند کے مطابق بلکل فیضان بھئی آپ کی بات ہم نے سنی بہت اچھا لگا لیکن اس میں ایک مہن پائٹ یہ ہے جو ہماری ویورز کو یہ بھی بتائے گا بلکل آپ نے اوپن ایری میں سٹ اپ ڈالا ہوا ہے بلکل ایسا ہی ہے فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ہم نے پوری کوشش کی ہے باقاعدہ ہماری پیکجنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس جتنے بھی میک ٹیبل ہے میرا ساری چیزیں ویل پیکٹ ہوتی ہیں اوپر سے کور کیا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ٹیمپریچر کا جو ایشو ہے اس کے لیے جو تھنڈی چیزیں ہیں وہ ہم آئیس باکس میں رکھتے ہیں اور اسی طرح جب ہم پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو گلوز کے ساتھ ماسک کے ساتھ ہیر نیٹ کے استعمال کے ساتھ تاکہ پروڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہائیجین کے حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو تو یہ جو آپ کا آٹو سیٹ اپ ہے تو کیا اس کی یہی جگہ فکس ہے یا پھر آپ وزیٹ وغیرہ کرتے رہے ہیں ویسے اس سیٹ اپ کی لوکیشن تو میری یہی فکس ہے الحمدللہ اسی پوزیشن پر ہم جو ہے وہ کام کرنے کافی ٹائم ہو چکا ہے ہمیں تو ابھی فیلال یہ ہے کہ ہم اس کو کئی مووو نہیں کرتے اسی لوکیشن سے ہم اپنے کسٹرمر کو سرف کر رہے ہیں فور ایکزمپل اگر آپ کے بعد کوئی ایونٹ بگر آ جاتا ہے اور آپ کو مووو کرنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے تو بہت ایسی ہوگا کہ آٹو میں بیٹھے اور چلے گا پورا سیٹ اپ لے کر بلکل ایسا ہی ہے اگر کسی ایونٹ میں ہمیں جو ہے وہ موقع ملے گا تو ہم اس کو آٹو اپنا سٹارٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کو کسی ایونٹ میں یا کسی اور پروگرام میں پیزا پوائنٹ بلکل کم پریس پر چاہیے تو آپ ہمارے فیضان بھائی سے رابطہ کر بھی سکتے ہیں یہ بلکل اپنا آٹو میں آپ کے پاس آ جائیں گے اور سب چیزیں آپ کو لائف چیزیں بنا کر دیں گے تو مزید اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کس طرق سے یہ بناتے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا اور ہماری ویڈیو کو پورے دیکھئے گا تاکہ آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو فیضان بھائی سے ہمیں ایک اور بات کرتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ پہ خرچہ کتنا آیا کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ہیں واکسر کے تھے ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دے کر ایسے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا بھی ہے کہ ہمیں ایسا ایک چھوٹا سا سمال سیٹ اپ ڈال دیں تو اس میں کتنا خرچہ پڑتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمیں بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا ہو سکتا ہے ہم بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی لاغت اتنی ہے یہ میں نے سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ کا اراؤنڈ میرا اس میں خرچہ آیا ہے تو یہ کہ جو لوگ اگر اس طرح کا سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائنڈ رکھیں کہ ٹو لیکس کے اندر اندر اس کو بھی بزنس کو رن کر سکتے ہیں سٹارٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں زائر سے باتیں پھر جتنا گھوڑ ڈالیں گے پھر اتنا میٹھا ہوگا اتنا آپ کا بزنس رن کرے گا ایک چیز اور میں نے دیکھی اس کے پر ڈیلیوری نمبر بھی لکھا ہے تو کیا آپ ہوم سروس وغیرہ بھی دیتے ہیں ٹیک آوے کا بھی سسٹم ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم اسی پوزیشن سے جو ہے وہ ٹیک آوے کے ساتھ ساتھ ہوم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں یہ میرا کانٹیکٹ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے کسٹمر آرڈر دیتے ہیں اور ہم ان کے پاس جو ہے وہ فریش پروڈک ہو جاتے ہیں جو باقی جو ڈیلیوری سسٹم سٹارٹ ہوئے ہیں آن لائن ان کے ذریعے بھی آپ کا ڈیلیوری کرواتے ہیں یا پھر ڈیریکٹ سلپ 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 سسٹم فیلال ابھی یہ ہے کہ ہم صرف اپنے جو ہے وہ رائیڈرز کے ڈیلیوری کروا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ان فیوچر ہم اس کو بھی جو ہے وہ لے کے آئیں گے اپنے پاس تاکہ یہ ہے کہ ابھی فیلال ہمارے رائیڈرز کیونکہ ہم پروڈک کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیلیوری کرتے ہیں کسٹمر کے پاس لے کے جاتے ہیں خود ہی یہاں سے فریش پروڈک تو ہمارے کسٹمر کو یہ بتائے گا کہ ان کو میک شور کرنے کے لیے کہ آپ کی پروڈک بلکل بہترین ہے اس کا ذائقہ بہت زبردست ہے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا جائے بلکل ایسا ہی ہے اصل میں یہ ہے کہ اگر میں خود بھی اپنے موں سے اپنے پروڈک کی تعریف کروں گا تو وہ بھی پھر اپنے میاں مٹو والی بات ہوگی لیکن یہ کہ اللہ کا قرم ہے کہ میرے پاس جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں پروڈک لے کے جاتے ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ کسٹمر سے بھی میرے پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ کسٹمر آپ آرڈر لے کے جائیں گے آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ پروڈک جو ہے وہ میری کس طرح کی ہے الحمدللہ میری کوشش یہ ہی ہے کہ میں اچھے سے اچھا پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو دوں ہمارے دوست موجود ہیں انہوں نے یہاں سے پیزا خرید ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں کا پیزا کیسا لگا اس کی قولیٹیز کے پرائز وغیرہ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کا پیزا کیسا لگا اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کمرشاہ کمر بھئی بتائیے گا کہ یہاں کا پیزا کالٹی پرائز اس کے بارے میں کچھ باتائیے گا کالٹی بہت اچھی ہے اور پرائز جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور میرے خیال سے محلے والے جو بھی ہیں یہ نیا انت نے سیٹ اپ یہاں لگا ہے اور انہیں یہاں سے ایک دوہر ٹرائی کرنا چاہیے کالٹی وائز بہتری نیچیز اچھا کالٹی وائز بہت اچھا ہے کیا کمپیرن کریں گے بڑے پیزا پوائنٹ نہیں نہیں یہ چیپ ریٹ پہ اچھی کالٹی ہے یہاں پہ ان کو ٹرائی کرنا چاہیے ہمارے ایریے والوں کو بہت بہت شکریہ پوائنٹ کے ایک اور کسٹمر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا حیالات ہیں میری پیزا پوائنٹ کے بارے میں اور کیسا زائقہ ہے اور کیسا لگا ان کو یہ پیزا تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام میرا نام فیصل خال ہے تو بتائیے کہ مینی پیزا پوائنٹ کے بارے میں آپ کے اپنے علاقے میں بنامائے کیسز زائقہ ہے بہت سویبردس زائقہ ہے بڑی بڑی پرانچوف ہیں لاکھ گلہ اچھا ہے یہاں پہ اور بہت قریب ہے بہت ریفنیبل پرائس ہیں اور بہت ہم تو ریگولر یہاں پہ آتے رہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بس روز ہم لوگوں کو ایک پیزا سمال کھانے ہی کھانا ہے یہاں کا دو سے آتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ ریگولر آتے ہیں پیزا کھانے کے لیے اور پرائس بہت اچھے ہیں ٹیسٹ بہت اچھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹی کے اندر اس کو بنا رہے ہیں یہ آون کے اندر نہیں بند رہا ہے بھٹی کے اندر بند رہا ہے جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ہی الگ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی آئیں یہاں پہ وزیٹ کریں دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ پسند آئے گا بہت شکریہ ہم نے پیزا دیا تو ہم نے سے بات کر دیں کہ ان کو یہاں کا پیزا کیسا لگا اسلام علیکم و علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا زومی زومی بھائی بتائیے گا کہ آپ نے یہاں کا پیزا ٹرائے کہ آپ کو کیسا لگا پیزا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں فیزان بھائی انہوں نے جو ہے یہ بھی سیٹ اپ لگایا یہاں پہ تو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے پیزا شکل دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ پیزا ہے بلکل بلکل میں نے کہا کہ مجھے بھی اچھتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آج کل کے دور میں مناسب قیمت میں بلکل اچھا ہے لوگوں کو تو جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کنبائی ایک دفع ضرور ٹرائی کریں یہ ہے محمود آباد گیٹ اور آپ آئیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا مین روڈ پہ ہے چلیں بہت بہت شکریہ صاحب نو پرابلم اللہ باگ ان کو کامیاب کریں اب میں ایک سمال پیزا بنانے لگا ہوں تو اس کے بارے میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا پروڈکٹ ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ پیزے کی ڈو ہے یہ ڈو بھی ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں فائن کالیٹی کا فلاور ہوتا ہے اور اس کے اندر بلینڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں ہماری سپیشل انگیڈینٹس ہوتی ہیں جس سے وہ بلینڈ تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ڈو تیار ہوتا ہے اور اس ڈو کو جو ہے وہ پھر ہم اس طرح سے ہاتھ سے اور پن رولر کی مدد سے ریڈی کرتے ہیں اب یہ ایک سمال پیزا میں بنا رہا ہوں بلکل پورا پیزا میں آپ لوگوں کے سامنے بنا کر دکھاتا ہوں اور یہ اس ڈو کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہینٹوز ڈو ہوتا ہے یہ نیو یورک سٹائل جو ہے وہ ڈو ہے اور اس کو ابھی ہم جو ہے وہ تیار کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹوپنگز اور سوس ساری چیزیں لگائیں گے وہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو سائز اس کا بنا لیا جاتا ہے پن رولر کی اور ہاتھ کی مدد سے اور اس کے بعد اب ہم اس کو ایون کریں گے یہ اس طرح سے تاکہ بیچ میں کوئی ببل نہ آئے دو کے بیچ میں کوئی ائر ببل نہ آجائے اور اس کے بعد ایکسز جو اس کا فلاہر ہے وہ ہم نے اس میں سے جھاڑ دیا ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے میں سوس لگاؤں گا یہ سوس بھی جو ہے وہ ہم اسپیشلی تیار کرتے ہیں پیزا سوس جو ہے وہ یہ تیار ہوتی ہے ہماری اور یہ بھی سمجھنے میں ہم خود بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پہ پیزا پہ ہم سوس لگائیں گے اس سوس کی کوٹنگ کے بعد اب ہم جو ہے وہ اس میں موزوریلا چیز ایٹ کریں گے یہ موزوریلا چیز ہے اور یہ بلکل صرف موزوریلا چیز ہے اس میں اور کوئی مکسنگ نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ موزوریلا چیز کی ہم بیس بناتے ہیں اور اس کے اوپر پھر باقی ساری ٹوپنگز ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس میں انین کی ٹوپنگ کروں گا یہ دیکھیں یہ انینز آگئیں پھر اسی طرح کیپسکم ہے ٹھیک ہے یہ کیپسکم آگئی اس میں اور یہ ساری ٹوپنگ جو ہے وہ یعنی فریش بنتی ہے فریش کٹنگ ہوتی ہے یہیں پہ اسی یہیں پہ ٹیبل پہ ہم اس کو کٹ کر کے رکھتے ہیں مطلب اس کو ہم جو ایسا نہیں ہے کہ سٹور کر کے لے کے چل رہے ہیں جب یہ ختم ہو جائے گی یہیں پہ ہم دوبارہ کٹ لیں گے ٹھیک ہے؟ اچھا جی اب اسی کے ساتھ اس میں ہم چکن کی ٹوپنگ کریں گے یہ چکن بھی جو ہے وہ میرینیٹڈ ہوتی ہے اچھی سپیشل کالیٹی کی ٹھیک ہے یہ چکن کی ٹوپنگ کے بعد اب یہ کیونکہ میں سپریم فلیور بنانے جا رہا ہوں اس میں پیپرونی، مشروب، آلیڈ یہ ساری چیزیں ہوں گی اور یہ پیپرونی بھی جو ہے وہ اس پیپرونی کی پیپرونی میں یوز کر رہا ہوں اصل میں کیونکہ دائیسی باتیں لوگ یہاں پہ بھی سوال کرتے ہیں یار آپ اتنا مہنگا پروڈکٹ کیسے لے کے چل رہے ہو؟ تو میرے باقی کیونکہ ایکسپینسز کم ہیں یعنی جیسے ابھی بات کی تھی ہم نے رینڈ کا ایکسپینس ہمارا کم ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسٹمر کو اچھی کالیٹی دے دیں اس میں تو وہ ہم یہاں پہ کمپلسیٹ کر رہے ہیں تو یہ میری جو ہے وہ اس میں پیپرونی کی ٹوپنگ چلی گئی اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ مشروبز ایڈ کر رہا ہوں یہ تھوڑے سے مشروب جو ہے وہ اندر بھی ایڈ کریں گے اور اوپر سے بھی ہم ایکسٹر ٹوپنگ اس کی کریں گے مشروب کی ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد دوبارہ سے اس میں چیز دے لے گی وہی مازلیلا چیز یہ میرا فائر سپریم فلیور ہے یہ ہمارا فائر سپریم فلیور ہے اور اس میں ہماری سمجھ لیں ساری ٹوپنگ آجاتی ہیں یہ فل لوڈڈ فلیور ہوتا ہے اس میں چکن بھی آگیا آپ کے سامنے بیف بھی آگیا مشروبز بھی آگئے اور ابھی اس کے اوپر آلیوز اور مشروب دوبارہ سے ٹوپنگ کی جائے گی چیز کے اوپر سے یہ ہم نے چیز کر دی ٹوپنگ اور اب ہم اس کے اوپر مشروبز اور پھر لاسٹ میں یہ بلیک آلیوز ملوز ملوز میں ٹائم کرتے ہیں اوورال ہمارا جوہے وہ 10 سے 11 منٹ میں آرڈ ریڈی ہو جاتا ہے بیکنگ اور پرپ ٹائم سب ملا کے تو یہ ہماری ٹاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد پیزے کو ہم جوہے وہ اوون میں ڈالیں گے سلاڑ لگائیں گے اور پھر اس کو پیزے کو اس طرح اٹھا کے اب یہ اب اس پیزے کو جوہے میں اپنے اوون میں ڈالوں گا اور یہ اوون جوہے وہ برکس اوون بنایا ہوا ہے تو اس کا ایک سپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جو پیزے کے اندر آجاتا ہے اور اب یہ اوون میں جوہے وہ چار سے پانچ منٹ میں بیک ہوگے انشاءاللہ پیزہ ہمارا تیار ہو جائے گا یہ ہے کہ پیزہ ہم نے اوون میں ڈال دیا ہے اب یہ پانچ منٹ میں انشاءاللہ اس اوون سے ریڈی ہوگے بیک ہوگے نکل جائے گا اور اس وقت اگر تیمپریچر کی بات کریں تو 300 ڈگری سیلسیس پہ اس کا تیمپریچر ہے ہمارا اور کم سے کم جوہے وہ 280 ڈگری پہ تیمپریچر ہونا چاہیے تو اب یہ ٹیمپریچر پہ پانچ منٹ پہ پیزہ ہمارا ریڈی ہوگے نکل جائے گا ایک وقت میں آپ کی طرف میں جائے گا اس میں اس مال پیزہ میں ایک وقت میں چھے سمال پیزہ لگا سکتا ہوں اسی طرح چار لارج اور سائز کے حساب سے یعنی ایک وقت میں میں پانچ سے چھے پیزہ آرام سے اس میں بیک کر سکتا ہوں تو اس پلیس پہ آپ کو اتنا ٹاپ ہو گیا تو اب آپ کا تو معاشر تارنی ہوگی ہوگی یہ اللہ کا کرم ہے تقریباً ہمیں یہاں پہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اس لوکیشن پہ تو بہت سارے ایریا کے کسٹمبر ہمارے پاس آتے ہیں اور پیزہ یہاں سے جو ہے وہ ٹیک اوے بھی کرتے ہیں اور کچھ ہوم ڈیلیوری کے لیے بھی آرڈر لے کے جاتے ہیں ایسا ہی ہے پیسٹ او فلک ہماری ویشز آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو اس بزنس میں کمیں بھی ہو تو اس کے ساتھ ہی ہے کہ ابین کا پیزہ ریڈی ہو رہا ہے جیسی ریڈی ہوگا تو ہمیں ٹرائے کریں گے کیسا لگ رہا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس کا ذائقہ ہے کیسا ہوں دوستو ہمارا یہ ریگولر پیزہ تایار ہو گیا اور آپ ہی ہم سے کھا کر دیکھیں گے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے جتنی تاریفی ہمارے رزوان بھائی نے کی تھی کیا اس کے مطابق ہے کے نہیں تو ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہمم زبردست بہت بہترین کیسا ہے اس کا ذائقہ ہے اور اس کو خوشبو بہت آلہ جسے تو دیکھ کر ویسے خوشبو لگے بھوگ لگے زوری مجھے تو یہ بہت آبادست بھی آپ لوگ کو ٹرائے کیجئے گا میں اس کی لوگیشن آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ محمود آباد اور کارپوریشن گیٹ جو ہے بلکل اس کے بلکل ساندھے مینی پیزا پوائنٹ کے نام سے یہ ہے تو آپ ایک بار آئیں اور ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بھائی کے کیونکہ ہر شخص بزنس جب اسٹارڈ کرتے ہیں تو اس کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے کسٹمر کو بہترین کیساں بھی سرویس دے سکے تو آپ ایک بار آئیے گا اور پیزا پرائے ضرور کیجئے گا اور ان کو بتائیے گا کہ ان کی کالیٹی کیسے اگر کسی چیز کی بلفارس کمی رہ بھی جاتی ہے تو آپ ان کو مشروع دیجئے گا تاکہ یہ اپنے سرویس کو مزید بہتر بنا سکیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان ابرار حسن کو اجازت دیں تو انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ہاں اگر آپ تک ہمارے اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی بہترین قسم کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ کے کسی بھی پروڈیٹ کے لیے ویڈیو بنائیں تو آپ اس کو احمد سے کونٹیکٹ رہ سکتے ہیں ہمیں کمیٹ سے بتا دیئے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان کو اجازت دیں اسلام علیکم پاکستان زندہ بار